اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر جوہاں تیر ہے میں پچھلے دس سال سے جنالہ کرب میں ایزا فیملی فیزیشن کام کر رہا ہوں آج میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موتا دیا کہ کمیونکیشن سکلز پہ تھوڑی سی بات کی جائے کمیونکیشن سکلز ایک ایسی سکل ہے جو کہ ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے چاہے وہ فیزیشن ہو چاہے سرجن ہو چاہے کسی بھی سپیشیلٹی سے تعلق رکھتا ہو یہ ایک ایسی سکل ہے جو ہمیں پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ایک اسینشنز میں سے ہے اس کا ہوا ہمیں اس میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے تو تھوڑی سی بات کریں گے کمیونکیشن سکلز پہ کہ کمیونکیشن جب آپ پیشنٹ سے کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اپنانی ہے اور کیا باتیں ایسی ہیں جن سے آپ نے اوائیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو لفظ ہے کمیونکیشن اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے کمیونکیشن بیسکلی کمیون کے لفظ سے آخذ کیا گیا ہے کمیون کا مطلب ہوتا ہے شیرنگ کرتا ہے تو شیئر سمتنگ اس کا مطلب ہے ویڈیو بات کرتا ہے کمیونکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بٹھا کے اسے اپنی بات سنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض بیٹھ ہے اور آپ اسے لیکچر دے رہے ہیں آپ بڑے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور آپ مریض کو بتا رہے ہیں کہ کیا بھی ماری ہوتی ہے اور کیا اس کی تشکیش ہوتی ہے ایسے نہیں ہے کمیونکیشن کا مطلب ہے شیئرنگ آپ شیئر کر دے ہوتے ہیں پیشنٹ آپ کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہوتا ہے آپ پیشنٹ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر دے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ سے آپ نے کیا انفرمیشن لی پیشنٹ کے آپ نے جو لیبورٹری ٹیسٹ وغیرہ کرائے ان میں سے کیا انفرمیشن ملی اور اب آپ کیا انفرمیشن مریض کو دینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو شیئر کرنے کا نام کمیونکیشن یہ کمیونکیشن اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے سامنے بٹھا لیں اور ایک لیکچر دینا شروع کر دیں اور اسے کوئی جناب ڈاکٹری زبان میں ایک مضمون سنا دیں اس کو کمیونکیشن نہیں کر دیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ when you are dealing a patient جس کو آپ نے communicate کرنا ہے کسی معاملے میں تو آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ you are sharing some information with the patient and patient needs to share the information with you اس کا مطلب ہم لیں گے sharing communication skill میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے latest research ہوئی ہے physicians پہ کہ تقریبا 80 to 90% یعنی کہ 100 میں سے 80 سے 90% physician جو ہے وہ مریض کو پہلے ایک دو منٹ میں پوری توجہ نہیں دے پاتے جب ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے آ کے وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ کیا مطلب ہے تو آپ کو جو پہلے ایک یا دو منٹ مریض کو دینے ہیں وہ آپ کو پوری توجہ سے مریض کو سن رہے ہیں اور اس دوران آپ نے اپنا بیہیوئر کیجوال نہیں رکھنا لسننگ بیہیوئر رکھ لے کیجوال بیہیوئر نہیں رکھنا پہلا ایک دو منٹ سب سے قیمتی وہ ٹائم ہے جس میں مریض نے آپ کو اپنی ساری information دینی ہے مریض نے آپ کو بتانا ہے کہ اسے کیا مسئلہ ہے اسی information کی بیس پہ آپ نے سارا آگے پلان کرنا ہے کہ آپ نے مریض کا examination کیا کرنا ہے relevant examination آپ کیا plan کریں گے مریض کو relevant investigation کیا advise کریں گے یہ سارا وہ پہلے دو منٹ کی listening پر decide ہوگا اس کے لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھوٹا سا demo دیتے ہیں ہم demonstration دیتے ہیں میں ایک دبی پیشنٹ کو اپنے پاس ملاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کیجول ہی کیسے اس کو بیٹ کرے گا پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کیجول بیٹ کریں گے کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر tabر علم بیٹ잇 مجھپ ڈاکٹر 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 موسیقی